پرم اس مسیح کے عظیم باہرکت جلالی نامنے آپ سب کو اسلام جن کے پاس قرآن مقدس ہے میرے ساتھ بائی مقدس کو پھولیے یونہ رسول کی امجین چودمہ باب ستائیسویں آیت سے قرآن مقدس میں سیاں پڑھئی یونہ رسول کی امجین چودمہ باب ستائیسویں آیت میں یوں مطلوب ہے میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں لے دا ہوں جس سے دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دن نہ گبرائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باب کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ باب مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سکھواتے نہ کرو گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باب سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باب نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اٹھو یہاں سے چلے قرآن قدس کا پراؤں سنے جاتا ہماریے باعث سے برکت ہو تشیف رکی اگر اس سر کو قدامن کے زور چکائیں سب سر قدامن کے زور چک جائیں اور سباک اکمہ دو اسمان آسوین کے خالق کو مانی حضرت اپرام میں ترہ شکر تیری داری پورتنی ستائش کا کام اس لیے کہ تو ہم سے محبت رکھتا ہے اور اس محبت میں تو نے اسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنے گوارت کیا اور اپرام گنہگار انسان کے لیے تو نے کفارہ دیا تاکہ وہ ہلاکت اور ہمیشہ کی موت سے بچ جائے اے قلام تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اپنی قلام سے ہمیں نانمائی پاکشتا ہے تاکہ ہم بٹک نہ جائیں بردشتی کا شکار نہ ہو بلکہ تیری قلام کی قدرت سے ہم تیری مرسی کے سانچے میں ڈلتے ہوئے تیری جرال کو صاحب کریں حسن رکھتا ہوتا ہے میں اپنے آپ کو تیری اسے بایا ہوں تاکہ میں اپنے 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 دلائی اپنے قام فراسل اپنے تدکر یا اپنے کسی انسانی مبی سے نہیں ہے بلکہ میں اپنے آپ کو سرندھ کرتا ہوں تاکہ تیرے پاکوں کی مسئلہ سے تیری بیاری اور دمیقاتیں تیرے لوگوں تک پہنچیں اور ان کے ذہنوں کو خیالوں کو سوچوں کو اور پاکوں کی تابع کریں تاکہ اپنے کلام تیرا کلام ایک ایک زندگی کی لعنمائی کریں اور تیرا کلام زندگیوں میں قدرت کے ساتھ جاری ہو تیرا شکر کرتا ہوں اور میں ہمار رکھتا ہوں کے عبیس کے تمام کام جو کلام کو سننے میں مقابل کرنے تو انہیں ان کو بسم کیا ہے اور ان کی کانوں کو زینوں کو دلوں کو اپنے پاکوں کی تابع کیا ہے تیرا شکر تیری کاریف کرتا ہوں اکلام ان سب کو اسمانی حکمت دیں اور اہم عطا کر تاکہ یہ سمجھ سمجھ کر حمل کریں اور تو برباد حاصل کریں اکلام میری دعا کو سن اور قبول فرماؤں یہ دعا مانکہ تیری پیارے بیٹی ہے اکلام کی مشکلات پر پتہ پائیں عزیزوں جب ہم انسانی زندگی پر وار کرتے ہیں اور معاشرتی محزام پر وار کرتے ہیں انسان بہت سی مشکلات بہت سی مسائل اور بہت سی دکھوں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے اور باز اوقات ایسی مشکلات لان پڑتی ہیں جہاں جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا جہاں کوئی نے جو ان کا مددگار ثابت ہو اور ان کو اس مشکل اور اس پریشانی سے نکالے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا لیکن خدا کے کلاب مقدس میں آئیے میرے ساتھ دیکھئے یونہ رسول کے انجین چور مواب ستائیس میں آیت میں لکھا ہے میں تمہیں اکمینان دی جاتا ہوں اپنا اکمینان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھرائے اور نہ نکھرے عزیزوں صرف یسو ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ مشکلات پر بتا پائیں اور اس لئے وہ آپ کو اپنا اکمینان دیتا ہے اور مسیح کے اکمینان سے آپ اور مسیح کے قوت سے اور مسیح کے وزن سے اور اس کے فتح مند نام سے آپ ہر مشکل پر فتح پاتے ہیں ہر مصیبت آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہے اور آپ کی شخصی زندگی آپ کی خاندانی زندگی آپ کا معاشرتی جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ وہ مشکلات میں گرے ہی لے رہتے آپ وہ مشکلات میں جس طرح کوئی غمر میں پس جائے یا گرداب میں پسے آپ اس طرح پسے ہوئے لے رہتے بلکہ خدا مند آپ کی مدد کرتا ہے اور صرف یسو آپ کی مشکلات میں آپ کی ساتھ ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے فضل سے اور مشکلات سے نکلے ان تقانیف سے نکلے اور اس عذیت سے نکلے اور صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوہ سی آپ کی مدد کرتا ہے اور پھر جو مسائل اور مشکلات آتی ہیں ان پر فتح آپ کی یسو کی نزوری سے خدا کے پاکرو سے اور آسمانی پاک کے اس بڑے فضل سے آپ آپ ان ساری مشکلات پر جو آپ کی زندگی میں آئے دن آتی ہیں آپ ان مشکلات کو فتح پاتے ہیں اس لئے آپ بھی اتمنان نہیں ہوتے ان مشکلات میں بلکہ مسیح کا اتمنان آپ کے پاس ہے اور مسیح نے جو اتمنان دیا ہے اس اتمنان سے آپ اس کے فضل سے مغور کر آپ فتح مندی حاصل کرتے ہیں اس لئے آپ مختلف قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہوں لیکن ان مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اس مسیح اس لئے وہ آپ کو اتمنان دیتا ہے اور اس کے اتمنان سے ہم ان مشکلات میں نہ خوش اور بید بنا نہیں ہوتے بلکہ ہم مسیح کے اس قدرت سے ہم ان ساری مشکلات پر فتح پاتے ہیں اور خدا مند اپنے لوگوں کو ان ساری مشکلات سے نکالنے کے لئے ان پر فضل کرتا ہے اور اس لئے ہمارا دل گبرانا نہیں چاہیے اور اس پر جب ہم یونہ چودوہ ستائیسویں آیت آخری سپر تین کو لکھا ہے تمہارا دل نہ گبرائے اور نہ درے ہم ان مشکلات میں نہ تو گبرائیں اور نہ ہی درے بلکہ ہم اپنے خدا کی قدموں میں رہے اور یسو ہمیں اتمنان دیتا ہے ہماری زندگی میں اتمنان دیتا ہے اس لئے کہ وہ امن کا شہسادہ ہے وہ پرنس آف پیس ہے اور ہمیں پاکرو کے وسیلہ سے وہ اتمنان مسیح سے حاصل ہوتا ہے جو جسے پیان نہیں کر سکتے انفاظ میں اس قدر اتمنان حاصل ہوتا ہے اور ہم شکر کرتے ہیں اس کے اتمنان سے آپ ہو سکتا ہے بست ہوا ہوئے ہیں مسائل کا شکال ہے آپ پر بوجھ ہیں ابھیسی کبتے ہیں یا آپ فکر مند ہیں یا آپ کو بہت سی فکروں نے گیرہ ہوا ہے اور آپ ان سے نکلنے کے لئے یسو کی طرف دیکھیں صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ ان مشکلات پر فتح پائیں آئیم ساتھ خدا کے کلام قدس میں یسائے نبی کا صحیفہ انچاس مباب تیرہویں آیت چپٹر فورٹی نائن اور اس کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے اے اسمانوں گاؤں اے زمین شاکمانوں اے بہاروں نغمہ پرداسی کرو کیونکہ خدا مند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رجوعوں پر رہت فرمائی گا اب وار کریں کیونکہ خدا مند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے جب خدا اپنے لوگوں کو تسلی بخشتا ہے اور ان پر رہنے کرتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یسو آپ کی مدد کرتا ہے کہ مشکلات پر فتح پائیں اور جب آپ کو تسلی حاصل ہے آپ کو اتمنان آسل ہے اور وہ اتمنان جو مسیح دیتا ہے اس اتمنان سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں آپ مشکلات پر فتح پا کر آپ خوش و قرم ہوتے ہیں اور نہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں بلکہ یہ سایاں انچاس وہاں تیرہوی آیت میں لکھا ہے اے آسمانوں گاؤں اے زمین شادمانوں اے پہاڑوں نگمہ پردازی کرو کیونکہ خدا من نے اپنے لوگوں کو تسلیح بخشی ہے اور اپنے رچوں پر رحم فرمائے گا اسیسو خدا من اپنے لوگوں پر جب رحم کرتا ہے اور ان کو تسلیح دیتا ہے تو اس تسلیح سے نہ صرف خوشی انسانی زندگی میں آتی ہے بلکہ اس کے اردگرد کا محول اس پر بھی خوشی چھا جاتی ہے اور خدا کا پاک روح پھر زندگی میں کام کرتا ہے اور پھر انسان جب خود اتمنان کرتا ہے اور مشکلات پر فتح پھاتا ہے تو پھر وہ اپنے اردگرد کے محول کو بھی وہ کہتا ہے کہ خوشی کرو اسمانو اے اسمانو گاؤ اے زمین شادمانو اے بہارو نگمہ پر رازی کرو کیونکہ خدا من اپنے اپنے لوگوں کو تسلیح بخشی ہے عزیزو جب خدا اپنے لوگوں کو تسلیح بخشتا ہے تو پھر وہ کائنات کی ہر چیز میں اس شخص کو خوشی نظر آگی ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اب خوشو اس لئے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو تسلیح بخشی ہے اور ہم اپنے خدا کا شکل کرنے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو تسلیح بخشتا ہے آئیے بھر ساتھ دیکھے کلام قدس میں یونی رسول کی انجیل چوتھمہ باب یونی کی انجیل چوتھمہ باب چھپیس بھی آیت میں لکھا ہے لیکن مددگار یعنی رول قدس جسے باب میرے نام سے بیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا کیا ہی عظیم بات ہے کہ خدا کا بات روح ہماری زندگی میں جب آتا ہے تو ہم خدا کی باتوں کو بولتے نہیں اس کے کلام کو بولتے نہیں اور جب ہمیں کلام یاد رہتا ہے تو وہی کلام ہمیں اتمنان بخشتا ہے اور خدا کی باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں خدا کی کلام کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی ان باتوں کے لئے ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور خدا کا باکرو ہمیں یاد دلاتا ہے اس کی باتوں کو اس کی کلام کو اس کی بادوں کو اور ہمارا خدا بادوں میں سچا خدا ہے اور جو بادہ وہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے جو بادہ کرتا ہے اس کی تقمیل کرتا ہے اور ہمیں یہ اتمنان حاصل ہے کہ ہمارا خدا آپ بیمار ہوں گے آپ کو اتمنان حاصل ہوگا کہ میرا خدا شعفی ہے اور وہ خود کہتا ہے کروچ کی کتاب میں کہ میں خدا مند تیرا شعفی ہوں ہم پاکرو کے وسیقہ سے خدا کی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور امارا خدا اگر آپ کی ضرورتیں ہیں تو آپ کو یاد لائے گا کہ خدا مند تو مہیا کرنے والا ہے یا اللہ یہ رہی ہے اسی سو پھر آپ کو اتمنان ہوتا ہے کہ میری ان سرورتوں میں میرا مدددار میرا خدا ہے میری بیماری میں میرا مدددار میرا شعفی میرا خدا ہے اور مسائل زندگی کے جو آپ کو ترپیش ہے یا وہ مسائل مشکلات جن سے آپ گزر رہی ہیں آپ کو خدا کا باکرو تو اسی مناسبت سے آپ کو کلام کی باتیں یاد لائے گا اور آپ کو اتمنان حاصل ہوگا آپ جانے گے کہ میرا خدا کتنا عظیم ہے میرا خدا میرا مدددار ہے اور آج کا مصمون ہے صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ مشکلات پر فتح پائیں آپ ان مشکلات سے شکست فردہ نہ ہو آپ ان مشکلات میں آپ ناکامی کو اپنا مقدر نہ سمجھے ان مشکلات میں آپ کا دل نہ دبرائیں ان مشکلات میں آپ کمسور نہ ہو بلکہ مسیح آپ کا مددگار ہے مسیح آپ کے ساتھ ہے جو ان دکھوں سے اور ان مسیبتوں سے اور ان پریشانیوں سے آپ کو رہائی بکشے گا آپ کو خلاصی بکشے گا آپ کی زندگی میں عجیب اور عظیم کان کرے گا اور آپ کو فتح سے ہنگ کلال کرے گا اس میں یہ صرف آپ جانتے ہیں کہ صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ مشکلات پر فتح پائیں اور جب آپ مشکلات پر فتح پارتے ہیں آپ اس کے شکر بسال ہوتے ہیں کہ خدا بات نے میرے لئے کتنا بڑا خرار کیا ہے آئیے خدا کے خرار مقدس میں یونہ کی انجیل تیسر بات سو منت آئیت یونہ کی انجیل تیسر بات سو منت آئیت کی نکھان ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوکہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان قائم حلا تو نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائی حسزو صرف یسو مدد کر سکتا ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوکہ بیٹا بخش دیا جب آپ یہ جانتے ہیں کہ یسو میرے لئے بخشا دیا ہے وہ میرے بخشش کے لئے آیا ہے میرے پچانے کے لئے آیا ہے میری رہائی کے لئے اس دنیا میں آیا ہے مجھے بحال کرنے کے لئے اس دنیا میں آیا ہے میرے گناہ کو میری زندگی سے دور کرنے کے لئے اور میرا پفارہ دینے کے لئے یسو اس دنیا میں آیا ہے حسزو مسیح کے بغیر آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آتی آپ ایک نابینہ کی طرح چلتے ہیں تھکرے کھاتے ہیں لیکن یسو آپ کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے اور آپ کی انکھوں کو نور بخشتا ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ اب مشکلات نہیں ہے آپ دیکھیں اب آپ کے لئے پتہ ہے اور وہ آپ کا ہاتھ تھانتا ہے آپ کو صداقت کے لئے پر لے چلتا ہے اتمنان آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے برکت آپ کو بل جاتی ہے اور مسائل اور مشکلات مالی مسائل اولاد کے مسائل آپ کے شخصی مسائل یہ ساری مسائل خدا کا پیٹھا یسو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے اور آپ کو فتح بلکہ فتح سے بھی پڑھ کر غلبہ بخشتا ہے اس لئے کہ خدا آپ نے ہم سے محبت کی اور اپنے کرواتیں بیجے ہمارے خدا مندی اس مسیح کو اس دنیا میں بیجا تاکہ ہماری بہادیوں ہمارے مسائل کا حال دو اور ہماری وہ مدد کریں اور ہم مشکلات پر فتح پائیں کلام القدس میں دیکھیں یسائی نبیقہ صحیفہ 35 مباب پانچویں آیت یسائیہ چپٹر 53 پانچویں آیت میں لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خداوں اس سبب سے قائل کیا گیا اور ہماری بدگرداری کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے بار کھانے سے ہم شفا پائیں کتنا بڑا کام اس نے کیا ہماری سلامتی کے لئے ہماری برکت کے لئے ہماری رہائی کے لئے ہماری خلاصی کے لئے ہماری بحالی کے لئے کہ وہ جو ہماری خطاوں کے سبب سے قائل کیا گیا اور ہماری بدگرداری کے باعث کچلا گیا اور ہماری میری سلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے بار کھانے سے ہم شفا پائیں جو ہماری شفا کے لئے جس سے بار کھائی جو ہماری خاطر مسلوب روا کیا وہ ہماری ان مشکلات میں ہمارا مدددار نہیں ہو سکتا یقیناً ہمارا مدددار ہے اور ہو سکتا ہے صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ شفا کے مشکلات میں فتح پائیں خلاب مقدس میں فٹ پیون چوتھا بار فٹ پیون چوتھا بار فٹ پیون چوتھا بار خودہ کے قرآن مقدس میں بلکیوں چوتھا بات تیرہویں آیت پر رکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں کیا ہی عظیم بات کہ آپ ایمان کی اس زندگی میں یسو کے ساتھ اس کی ازوری میں اس کی مدد سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جب آپ کی زندگی میں ایمان ہے اور ایمان اس بات پر ہے کہ یسو میرا مددگار ہے ایمان اس بات پر ہے کہ یسو ہر مشکل میں میری مدد کر سکتا ہے وہ میرا مددگار ہے وہ ہر مشکل سے مجھے نکال سکتا ہے اور آپ کا ایمان یسو پر ہے اب ایسی زندگی جس میں ایمان ہے ایمانتارانہ زندگی اور ایمان کی پیس یہ ہے کہ یسو ہر مشکل میں میری مدد کر سکتا ہے یسو میرا مددگار ہے ہر دکھ سے مجھے نکال سکتا ہے اور اسی لئے والس رسول خلپیوں چوتھے بات کی تیرہوی آیت میں بیان کرتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ مشکلات پر پتہ پائیں اور اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ مشکلات میں پتہ پائیں اس لئے کہ طاقت یسو کی ہے قوت یسو کی ہے زور یسو کا ہے فضل اس کا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں اور اب وہ آپ کا مددگار ہے اور اس کی مدد سے اور اس کی قدرت سے اور اس کی عطاق قوت سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ جو مشکلات ہیں مسیح کی حضوری میں آپ ان ساری مشکلات پر پتہ پاس سکتے ہیں ان سارے مسائل سے آپ نہیں گبرائیں گے کیونکہ مسیح آپ میں ساتھ ہیں آئیے اس کا وعدہ بھی ہے اسے کہا دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حسیزو مسیح کی حضوری سے ہم تمام مشکلات پر پتہ پاس سکتے ہیں آج کار ہمارا مسئول ہے صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ مشکلات میں پتہ پائیں حسیز ناظرین آپ پریشان نہ ہو مسائل آپ کے زندگی میں بہت ہے آپ پریشان نہ ہو دکھ آپ کی زندگی میں بہت ہے آپ کے خاندان میں آئیت دن مسیبر ایک مسیبر کے بعد دوسری مسیبر دوسرا دکھ اور آپ گبرا سے کہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو یسو آپ مدد کر سکتا ہے آپ مسائل میں فتح پائیں اور آپ فتح پا کر فتح من زندگی مسیح میں گزار کر اس دنیا میں انتمنان اور برکت کے ساتھ جی سکتے ہیں اس لیے صرف یسو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ مشکلات پر فتح پائیں آئیے سب خدا من کے سو چھکائیں سب سب چھک جائیں اور سب کے بند خالق مالک آئی صد خدا میں تیرے شک تیری تاریخ اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا من تو ہمیں دکھوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا مسیح تو اور پریشانیوں میں تو ہمارا مددگار ہے ہماری مدد کرتا ہے ہمیں دکھوں سے نکالتا ہے تم مصیبتوں سے چھوڑاتا ہے اور ان نوزی امراض سے ہماری خلاصی کراتا ہے تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتا ہوں یسو تیرا شکر ہو کہ تم ہماری سندگی میں اپنا اتمنان دے کر ہمیں خوشیوں اور برکتوں سے نوازتا ہے تیرا شکر اور تیری تاریخ کرتا ہوں خدا میرا ایمان آج کے کلام کے باعث ایک ایک زندگی خطور برکت دی ہے اور ان کی زندگی میں ان مسائل مشکلات دکھ تکالی اور بیمار یا جن سے وہ گھرائی ہوئے تھے پریشان تھے لیکن تیرا شکر ہو یا خدا تو مدد کرتا ہے اپنے لوگوں کو مشکلات سے نکال لیتا اور میرے وشیاں اور اتمنان لیتا ہے تیرا شکر ہو تیری اتمنان کے لئے تیری حضوری کے لئے تیری مدد کے لئے میری دعا کو سن اور قبول فرماؤ یہ دعا مانکم تیری پیارے بیچے اپنے خدا یہ مسیح کے سیدھا سے آبی